ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے مڈیول میں ہم اوریجن آف ملٹی سیلولیریٹی اینیمل اوریجن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے ملٹی سیلولر یونی سیلولر آپ اس سے کوائٹ فیملیر ہیں ابھی تک ہم یونی سیلولر کے بارے میں پڑھ رہے تھے پروٹوزوہ تک ہم نے پڑھا یونی سیلولر اب آستہ آستہ ہم ایڈوانس لیول کی طرف آ رہے ہیں یعنی ملٹی سیلولر اورگینزم اور ملٹی سیلولر اورگینزم اس یونیورس کے اندر آلموسٹ پائی فیفٹی ملین یئرز اگو اپیئر ہوئے اور یہ جو ہیں ان کی ہسٹری لانگ ہے اور اس ہسٹری کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ارث کا اگر ہم سکیل دیکھیں جس کو ہم جیولوجیکل سکیل کہتے ہیں جیولوجیکل سکیل میں ارث کو ڈیفرنٹ پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو اورگینزم سے ان کا پری کیمبرین کیمبرین کو جیولوجیکل سکیل کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف ارث کے جیولوجیکل سکیل میں ٹین پرسنٹ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ملٹی سیلولر اورگینزم کی ملٹی سیلولر اورگینزم آلموسٹ ہنڈرڈ میلین ایئرز اگو پری کیمبرین یا کیمبرین پیریڈ میں سائنٹس نے ان کو ایکسپلور کیا اور اسی کو ان کی ایولوشنری ایکسپلوئین بھی رہا جا سکتا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فائلہ جو ہیں ملٹی سیلولرز کے لیکن صرف ہمیں چند ایک نظر آتے ہیں جبکہ 50 سے 20 ملٹی سیلولر اورگینزم کے فائلہ جو ہیں وہ جیولوجیکل سکیل میں موجود تھے ڈیفرنٹ پیریڈز میں لیکن آج کل کے موڈرن دور میں ہمیں وہ اینیملز نظر نہیں آتے اب جب نظر نہیں آتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اینیملز اب ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں ایولیوشنری ایکسپلوئین جاری ہے ملٹی سیلولر اورگینزمز کی ایکسٹینشن کا پروسس بھی ہو گیا اب ہمیں بہت سے زولوجسٹ یہ بلیف کرتے ہیں کہ ملٹی سیلولر اورگینزمز کی اوریجن کیسے ہوئی ہوگی ملٹی سیلولر اورگینزمز کی اوریجن کو ایکسپلین کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے دو قسم کی تھیریز جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا ایک کو تھیری کو ہم کہتے ہیں کولونیل ہائپوثیسز اور دوسری کو ہم کہتے ہیں سنگٹیل ہائپوثیسز اب کچھ سائنٹسٹ کے آپ کو پتہ ہے جب وہ کام کرتے ہیں کچھ گروپس جو ہیں وہ ایک نظریہ تک پہنچتے ہیں کچھ گروپس جو ہیں وہ ایک نظریہ تک پہنچتے ہیں اب دو سائنٹسٹ کے گروپ تھے جنہوں نے ان دونوں تھیریز کو ایکسپلین کیا کچھ لوگ اس تھیری کی فیور میں اب یہاں پہ دو ہائپاثیسز ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اریجن آف ملٹی سیلولیٹی کیسے ہوئی یہاں پہ پہلا جو ہے یہ ہے اس کے اندر ہائپاثیسز جس کو ہم کہیں گے انسیسٹرل پروٹسٹ سنگل تھے سنگل ہو کے ان کی پھر ڈویئن ہوئی ٹو سیلز میں فور سیلز میں ایڈ سیلز میں پھر فردر ڈویئن کا پروسس جاری رہا تو اس سے جو ملٹی سیلولر سیل سٹرکچر بنا اس کو کولونیل پروٹسٹ کا نام دے دیا گیا اب اس کولونیل پروٹسٹ میں جو مختلف قسم کے ملٹی سیلز تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹو لیئرز میں اریج کرنا شروع کر دیا اس کو ہم کہتے ہیں ٹو لیئرڈ نیوکلیائی انسیسٹر اب اس ٹو لیئرز سے کچھ جو ہے آرگینیزمز ان سے بائی لیٹرل اینیملز بن گئے اور کچھ سے جو ہے وہ ریڈیل اینیملز بن گئے اب دوسری جو ہائیپاثیسز ہے وہ یہ ہمیں کہتی ہے کہ اور اینیملز کی اوریجن جو ہے وہ سنگل سیلز سے ایوالو نہیں ہوئی بلکہ ملٹی سیلز تھے جن سے اینیمل کی اوریجن سٹارٹ ہوئی اور یہ ملٹی سیلز جو تھے بات میں آہستہ آہستہ ان کے اندر باؤنڈریز بنتی گئیں ہر نیوکلیائیس کے گیر دیکھ الہیدہ سے تیہ بنتی گئیں اب جب یہ باؤنڈریز بنتی گئیں تو اس سے یہ بائی لوجیکل جو انسیسٹرز تھے کچھ ان کے گروپ بائی لیٹرل بن گئے اور کچھ ان کے گروپ جو تھے وہ ریڈیل اینیملز بن گئے اب یہ دو تھیریز جو تھیں ان سے ہم ملٹی سیللر اورگنزمز کی اوریجن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ابھی ہم نے پچھلی سلائٹس میں آپ کو اینیمل اوریجن کی دونوں تھیریز کے بارے میں ایکسپلین کیا اب جو مین امپورٹنٹ سٹرکچر نیوکلیس پلازما میمبرین دونوں طرح کی تھیریز میں موجود تھا اب اس کے اندر ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں ایک سمال ملٹی سیللر اورگنزمز کی ڈیویلپمنٹ ہوئی جس سے بعد میں ریڈیل اور بائی لیٹرک سیمیٹریکل اینیملز کی اوریجن ہوئی اب فنڈامینٹل کوئسٹن جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دونوں تھیریز نے ایکسپلین تو کر دیا کہ اورگنزمز کی اوریجنیشن ہوئی لیکن کیا یہ اینیملز جو تھے یہ مونو فائلیٹک تھے مونو فائلیٹک مینز کہ یہ سنگل انسیسٹرل سے بنے تھے کیا یہ جتنے بھی اورگنزمز بنے یہ ڈائی فائلیٹک تھے ڈائی فائلیٹک کا مطلب ہے ان کی اوریجنیشن تو انسیسٹر سے ہوئی اور تیسرا کوئسٹن یہ ہے کیا یہ اورگنزمز پولی فائلیٹک تھے یعنی کیا ان کی اوریجنیشن مختلف قسم کے انسیسٹر سے ہوئی اب ان ویو کو مختلف زوالوجس نے جب ڈسکس کیا فردر اس پہ ریسرچ کی تو سب سے زیادہ جو سٹرانگر ویو تھا وہ یہ تھا کہ اینیملز جو تھے دے وار یوزولی پولی فائلیٹک یعنی ان کی اوریجنیشن مختلف قسم کے انسیسٹر سے ہوئی اور اسی بات کو کیمبرین پری کیمبرین پیریٹ کے اندر مختلف قسم کے اینیمل فوسل سے بھی ایویڈنس ملا کہ اینیملز کی اوریجنیشن جو ہے وہ پولی انسیسٹر سے ہوئی یعنی مختلف قسم کے انسیسٹر تھے اب اگر اینیملز کو ہم بلیو کر لیں کہ ان کی اوریجنیشن پولی فائلیٹک ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باڈی فارم دوسرے باڈی فارم میں کنورٹ بھی ہو سکتا ہے دوسرا ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اینیملز سٹرکچرز کے اندر مختلف قسم کی سیمیلیٹیز ہیں یہ انادر ایک ایویڈنس ہے کہ ان کا انسیسٹر جو تھے وہ مختلف ہوں گے جن کے اندر مختلف سٹرکچرز کی سیمیلیریٹیز ہوں گی فار ایکزامپل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ مائٹوسیز کے دوران جو سٹرکچرز ایسٹر ہے وہ تمام آرگینیزمز کے اندر پائے جاتے ہیں سیل جنکشن جو ہیں دے آر سیمیلر ان آل آرگینیزم اور موسٹلی اینیملز کے اگر ہم سپارم بھی دیکھیں دے آر پلیجلیٹڈ یعنی وہ لوکوموشن شو کرتے ہیں اور پروٹینز جو ہیں زیادہ تر انیملز ان کا سٹرکچر بھی سیمیلر یہ کومن فیچرز دیفکلٹی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آرگینیزم پولیفائلیٹک نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا انسیسٹر ایک ہی ہو سکتا ہے تو ہم جب بھی ملٹی سیلولر اوریجنیشن کی بات کریں مختلف تھیریز کی بات کریں تو سائنٹس کے مختلف قسم کے نظریات ہیں کسی کو ایک بات سے تقویت ملتی ہے اور کسی کو ایک بات سے تقویت ملتی ہے بہرحال سائنس ایک ایسا نالج ہے جس کے اندر مختلف سائنٹس جن کو ہم جو زیولوجیز سٹڈی کرتے ہیں زیولوجیز کہتے ہیں کوئی ایک نظریہ کا حامی ہے اور کوئی دوسرے نظریہ کا اور ریسرچ کا پروسس کہیں بھی سٹاپ نہیں ہوا فردر اس کے اندر مختلف قسم کی نئی تھیریز کے اوپر ریسرچ کا پروسس جاری ہے میں بھی کچھ سالوں کے بعد ہمیں کوئی نئے ایویڈنسز ملنے کو ملیں اب اس یہاں پہ آپ دیکھیں اینیمل کی اوریجن آف ملٹی سیلولیریٹی انسیسٹرل پروٹیس ہے انسیسٹرل اینیملز بنے آگے سے ان کے مختلف قسم کے یہ گروپ ہیں یہ انورٹیپ نیٹا کے سارے گروپ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ریڈییٹا فائلہ ایسلومیٹا فائلہ سوڈو سلومیٹا سلومیٹس تو یہ نارملی یہ جو ہے ارتھ سکیل تابق جو ہے سکس ہنڈرڈ سے پائیو ہنڈرڈ میلین ایرز اگو یہ انیملز تھے ان کی اوریجنیشن ہوئی سکس ہنڈرڈ سے پائیو ہنڈرڈ میلین ایرز اگو ان انیملز کی اوریجنیشن ہوئی لیکن وہی تھیریز کو مختلف طریقے سے انٹرکونیکٹ کیا گیا ہے تو مزید ہم یہی کہیں گے کہ ریسرچ is an endless process and there may be different theories with the passage of time that may explain the process of origin of invertebrates